ویلکم بیک تو مائی یوٹیوب چینل تو کائیس آج ہم بنا رہے ہیں مزیدار کسٹر سب سے پہلے ایک کلو ملک پہ ایک دودھ کا ڈبا لے لیں اناناز کا ہمارے پاس پہلے سے ڈبا رکھا ہوا تھا ہم نے وہ لے لیا سٹوبری کا سیزن ہے اگر آپ کے پاس سٹوبری اویلیبر نہ ہو تو آپ ضروری نہیں ہیں آپ کو جو فلیور پسند ہو کسٹر کے ڈبے میں تو آپ وہ لے سکتے ہیں ہم نے بنیلا لیا تھا اور گیڑین اور ریٹ ہم نے جیلی بنا لی تھی کسٹر بنانا ہم سٹارٹ کرتے ہیں تو تین چمچ ہم نے کسٹر پورڈر لے لیا اس کے بعد ہمیں اس کو تھنڈے پانی سے گھولنا ہے گرم پانی سے نہیں گھولنا چاہیے کسٹر پورڈر اگر آپ گرم پانی سے کسٹر پورڈر گھولیں گے نا تو اس میں گولیاں بن جاتے ہیں ایک کلو ہم نے ملک پہ ایک دودھ لیا تھا اس میں چینی ڈالی تین چمچ اور اس کو چولے پہ اوبالنے کے لیے دودھ رکھ دیا سو فائنلی دودھ اوبال چکا ہے اور اگر آپ کو چینی کم لگ دیئے تو آپ چینی ڈال سکتے ہیں اوبالتے ہوئے دودھ میں اس کے بعد ہم دودھ میں کسٹر لکوڈر ڈال دیں گے اس کو اچھی طرح مکس کریں گے تاکہ گولیاں نہ بن جائیں اگر جھولا جر رہا ہو تو اس کو مکس کرنا چاہیے ہاتھ نہیں روکنا چاہیے جتنا اچھا مکس کریں گے بہتنا اچھا آپ کا لیکوڈ بنے گا فائنلی ہمارا لیکوڈ بن گیا تھا اس کو ہم نے باکس میں ڈالا اس کے بعد ریکوڈ کیا پھر فائنل لک ہم آپ کو دکھاتے ہیں مزیدار فروٹ کسٹرز ڈی آرے اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو لائک کمنٹ شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بولیے گا دعا میں یا رکھیے گا اللہ حافظ